موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم ہیں آپ کے ساتھ پرگرام سکسٹی منٹس وید خوشنود علی خان کے ساتھ اور ہماری سٹویڈیوز میں موجود ہیں ہماری سینئر انیلیسٹ جناب خوشنود علی خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب سر جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور آپ نے کہا بھی تھا سر نواز شریف کا جو ہے وہ لاہور جانے کا پلان ہے کیا کوئی ایسی قوت ہے سر جو نواز شریف کو لاہور جانے سے روک رہی ہے میری رائے میں کوئی قوت تو ہے جو نواز شریف کو جی ٹی روڈ سے لاہور جانے اور قوت کا مظاہرہ کرنے سے رک رہی ہے پہنے ٹرک لاکر سڑک کے کنارے کھڑا کیا گیا پھر اسے کئی دن کھڑا رہنے دیا گیا اور پھر ایسا دماغہ کیا گیا کہ ٹرک کے پر خچے اڑ گئے اور کام از کام ایک کلومیٹر تک اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ملے پھر سی ٹی ڈی نے اس جگہ کے قریب بالکل اس جگہ کے قریب سے چار داشتگرد مقابلہ کیا اور مار دیئے اور پھر یہ خبر بھی دی کہ چار داشتگرد بھاگ گئے ہیں یہ انہیں کیسا پتہ چلا یہ مجھے نہیں مال نواز شریف نے این اس جگہ سے گزر گن تھا جہاں دماغ کا ہوا اور نواز شریف کے لاہور پہنچنے سے پہلے ٹریفک پولس کے وارڈن سے نوے والے سٹھ چوری ہو گئے جو ہر وقت وی اے پی مومنٹ کا پتہ دیتے ہیں اب یہ وائلیس سٹ کون استعمال کر رہا ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اگر ان نوے وائلیس سٹوں سے میں سے ایک بھی سٹ ان دہشتگردوں کے پاس ہے تو یہ نواز شریف اور دوسرے وی اے پیز کی مومنٹ کا پتہ دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک سٹ چوڑی ہوا یا نوے سٹ یہ وی اے پیز کی مومنٹ کے لیے بہت بڑا سیکیورٹی تھرٹ ہے ٹریفک پولس لاہور ہزار تعویلیں پیش کرے لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور نواز شریف کی لاہور کی مومنٹ خطرے سے خالی نہیں ہے یہ جو چار دہشتگرد بھاگ گئے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کب اور کہاں پھٹ جائے اور اس قوت کی وہ خواہش پوری ہو جائے جو جنواز شریف کو قوت کے مظاہرے سے رکنا چاہتی ہے جیٹی روڈ پر سابق وزیراعظم کے لیے ریلی کی تیاری بہرحال مکمل ہے اور سب سے مقبول نعرے جو وہاں بینرز پر لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں میاں تیرے جانسار بے شمار بے شمار اور دوسرا اہم ترین نعرہ ہے نا اہلی نا منصوب مجھے نہیں پتا یہ سسٹم سے بغاوت ہے یہ ریاست سے بغاوت ہے یہ کیا نہ رہا ہے یا جس میں سپریم کورٹ بھی آتی ہے بہرحال انتظامیہ نے ہر ضلع کے ہسپتال میں ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی ہے اس 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 کاروان کی وجہ سے اور ہر ضلع میں تین تین کیمپ ہسپتال بھی قائم کیے گئے ہیں تاہر القادری کو فیصلہ کن دھرنے اور فیصلہ کن راؤن کے لیے واپس بلا دیا گیا ہے لیکن کہانی کچھ مختلف ہے اور تاہر القادری نے لاہور اترتے ہی نواز شریف سے سوال کیا کہ آپ اس ادارے کا نام بتا دیں جس کے خلاف آپ جی ٹی روڈ والا اعتجاج کر رہے ہیں نواز شریف بتاتے ہیں یا نہیں یہ ان کی ثواب دید ہے مگر میرے ذہن میں تاہر القادری کے بارے میں کئی سوالات ہیں جی ہاں صاحب یہ بتائیں یہ جو تاہر القادری ہیں یہ خود آتے ہیں یا جالیں جالیں اس پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں یہ سوال میرے ذہن میں بھی ہے کہ آخر ایسے موقع پر یا این موقع پر انہیں کون واپس بلا لیتا ہے اور انہیں فیصلہ کن دھرنے کے لیے کہتا ہے نواز شریف میری پھوپی کا بیٹا نہیں ہے اس ملک کے عوام کا منتقب وزیراعظم تھا آج جنرل محمد زیاؤلحق کے بیٹے اجازلحق نے ایک بار پھر کہا ہے کہ خاجوں نے نواز شریف کو خراب کیا ہے میں کہتا ہوں ان کے ایڈوائزروں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے اپنے رویہ سے وہ خاجے لگتے ہیں جہاں چپراسی کے نوکری یا جس ملک میں چپراسی کے نوکری کوئی نہیں چھوڑتا اس اس ملک میں نواز شریف سے وزارت عظمہ لے لی گئی ہے اور سارے اس پر اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں صرف بول رہا ہے تو ایک خاجہ اور وہ ہے خاجہ ساد رفیق باقی تو زبانی میں صدقے میں واری بھی نہیں کہہ رہے ہیں جناب حضرت صاحب یہ جو نواز شریف نے گرانٹ ڈائیلوگ کی تجویز دیئے آپ اس سے متفق ہیں دیکھیں میں اس سے متفق ہوں یا نہیں ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن میں کہتا ہوں نواز شریف واپس آئے گا اور بڑے زور سے واپس آئے گا آج آئے گا ٹھیک ہے لیکن نواز شریف کو آپ اپنے وزیر مشیر بدلنے پڑیں گے چاپلوس سے دھون رہنا پڑے گا حقائق بتانے والے چاہیں چاہیں جو سچ کہہ سکے اور سچ بتا سکے نواز شریف کروڑوں دلوں میں رہتا ہے یہ پندرہ ہزار والا سعودہ اکٹھا کرنے والے یا بیس ہزار والے دھرنے دینے والے کئی ہو سکتے ہیں اور کئی دھرنے دے سکتے ہیں لیکن نواز شریف کی طرح لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے معاشرے میں تقسیم موجود ہے لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا نواز شریف کے مخالف نواز شریف کہہ رہا ہے کہ میں بول پڑا تو کیا ہوگا مجھے بھیجنے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا جو باز ازار باز ازار ڈھوڑا گیا کروڑوں کے منڈیٹ کو پانچ افراد نے ختم کر دیا اور الیکشن سے پہلے وہ کہتا ہے کہ گرینڈ الائنس ہونا چاہیے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اگر میں بہال ہو گیا تو اب جو باقی کے مہینے ہیں میں اس میں وزیراعظم نہیں بنوں گا مجھے گارڈ فادر کہتے ہو گارڈ فادر تو جی ای ٹی نے پیش نہیں ہوتا اور پھر جو میں نے تجویز پیش کی تھی میرے علاوہ کسی نے پیش نہیں کی وہ یہ تھی کہ ٹروتھ اینڈری کنسیلیشن کا ایک ٹروتھ اینڈری کنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے نواز شریف کہتا ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں میہ نواز شریف کو میرے ایک مشفرہ ہے جی کہ آپ جس سیبلین بالدستی کی بات کر رہے ہیں یہ وہی سیبلین بالدستی تھی کہ آپ نے ایک آرمی چیف جنرل جانگیر کرامت کو گھر بیجیا تھا وہی سیبلین بالدستی تھی جو آپ نے ایک آرمی چیف کو ایکسٹنشن دی تھی دی ٹھیک ہے وہی سیبلین بالدستی تھی تو آپ نے جنرل رہی شریف کو ان کی خواہش کے مطابق نہ تو فیلڈ مارشل بنایا اور نہ ہی انہیں ایکسٹنشن دی یہی سیبلین بالدستی تھی کہ آپ نے میجر آمر جیسا روشن دباغ اور ذہین آئی ایس آئی افسر نصیر اللہ بابر کے کہنے پر فارق آپ سے مراد اس وقت کا وزیراعظم جو بھی تھا فارق کیا لیکن نیا صاحب مجھے یہ کہنا ہے کہ سیبلین بالدستی آپ قائم رکھے ہیں لیکن اپنے روشن دباغ مشیروں کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں جن صدیقیوں نے آپ کو یہ سیبلین بالدستی کی ٹرم دی وہ خود عدم تحفظ کا شکار ہیں وہ اپنے سے ذہین اور روشن دباغ کو آپ کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے ہیں ان صدیقیوں کی بارداتوں سے بچیں میاں صاحب انہیں نوکری کی ضرورت ہے انہیں نوکری ضرور دیں لیکن اپنے سے دور رکھیں یہ آپ کو پتلیاں نچانے اور سازش کی بو آنے جیسی ٹرمیں تو سنائیں گے لیکن مشکل سے نکلنے کا راستہ نہیں بتا سکتے یہ کچھ اور لوگوں کا کام ہے میاں صاحب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں ایک بادشاہ ہے اور انگلینڈ میں ایک ملکہ ہے اور جاپان میں بھی ایک بادشاہ ہے میرا آپ کو مشورہ ہے آپ وزیراعظم اسمبلی صدر اور پارلیمنٹ کا عرصہ چار سال کے لیے کر دیں یہ چاروں وہ دے چاروں ادارے چار سال کے لیے کر دیں اور جو آرمی چیف اپنی مدت ملازمت پوری کرے اسے صدر بنا کر ایوان صدر بھیج دیں میاں صاحب یہاں پہ ایک ممنون حسین چاہیے اگر کوئی جنرل راہی شریف کوئی جنرل کمر باجوا یا کوئی دوسرا صدر ممنون کی جگہ وہاں بیٹھ جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ملک میں امن ہو جائے گا میاں صاحب آپ جانتے ہیں اس ملک کے صرف دو مسائل ایک کرپشن اور دوسرا دہشتگردی فوج نے دہشتگردی کا مردانوار مقابلہ کر کے دہشتگردی کم کر دیا ہے اور اس کے لیے جنرل باجوا نے جنرل راہیل کی طرح داد نہیں داد اور تحسین وصول نہیں کی میاں صاحب فوج تو جانے دے کر دہشتگردی کا خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کرپشن ختم کرنا سیستدانوں کا کام تھا سیستدانوں نے اس کے لیے کیا کیا میرا ایک اور سوال ہے اور وہ میاں صاحب یہ ہے کہ بلوشستان میں دہشتگردوں کو عام معافی مل جاتی ہے جی سر پنجابی تالمان باف ہو جاتے ہیں لیکن اگر غلطی سے فوج کسی پختون سے سرنڈر کروالے تو نہ پختون معاف ہوتا ہے اور نہ فوج نہ فوج ملک کا سب سے پہلا مسئلہ میڈیا ہے جو بے مہارہ ہو چکا ہے اور ایک دوسرا ادارہ بھی ہے جس کا میں فیلحال ذکر نہیں کر رہا میڈیا ملکی مفاد سے اور ملکی استقام سے بعض اوقات کھلتا ہے آپ تو سوشل ڈائلاغ کی بات کر رہے ہیں آپ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ڈائلاغ ہونا چاہیے بلکل یہی تجویز چیئرمین سینٹ کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا میرے پاس اس کے لیے ایک تجویز موجود ہے اور ایک ایسا نام موجود ہے جو آپ کے دوستوں میں سے ہے جو یہ مسئلہ حل کرا سکتا ہے آپ کو احساس نہیں ہوا ایک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میڈیا سل کے دو چار پانچ لوگ بہت دنوں سے ایکٹیو نظر نہیں آتے اب وہ چپ ہیں مجھے نہیں معلوم وزارتوں کی ذمہ داری اور وہ جنہوں نے چپ کرا دیا ہے یا پھر کسی اور احساس نے انہیں یا کسی کی موجودگی نے یا کسی کے مشورے نے انہیں خاموشی بکشی ہے اور کہا ہے کہ آپ اول ڈیون کر رہے تھے ہاں صاحب کے ساتھ گفتو کو جاگی رہے گی اور ہمیں جانا ہی چھوٹی سی بریک میں ملتے ہیں کچھ رموں کی بریک کے بعد